اے نمشکار دوستو اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے کھانا نمبر تین کے بارے میں تو لال کتاب کے اصول کھانا نمبر تین کے بارے میں کیا کہتے ہیں بینہ دیر کیے ہم شروعات کرتے ہیں کھانا نمبر تین کی تو میں سکرین شیئر کر رہا ہوں دھیان سے دیکھئے گا بہت کام کی چیزیں ہوں گی تو یہ ہے کنڈلی کا دوستو کھانا نمبر تین کھانا نمبر تین کے رولز کیا ہیں کیسے ہیں ان کو کیسے دیکھا جائے اس کے بارے میں سمجھتے ہیں دوستو سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ کھانا نمبر تین جو ہے یہ مارز کا گھر ہوتا ہے منگل گرہ کا ٹھیک ہے جی تو منگل جو ہے وہ تیسرے گھر کا پکے گھر کا گرہ ہوتا ہے تیسرے گھر سے ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں تیسرا گھر جو ہے وہ کنڈلی کا exit ہے جانے کا راستہ تو تھرڈ ہاؤس سے اور کیا کیا چیزیں دیکھی جاتی ہیں سب سے پہلے exit کا گھر ہے دوسرے نمبر پر تیسرا گھر بیماری کا ہے یعنی ایسی بیماری جو کی مرتیو تک آپ کا ساتھ نہ چھوڑے تیسری چیز یہ ہمارے ہر طرح کے context کا گھر ہے چاہے وہ ہمارے دوست ہیں چاہے وہ ہمارے siblings ہیں چاہے وہ ہمارے commercial contacts ہیں کیسے بھی ہمارے contacts ہیں وہ سب third house سے دیکھے جاتے ہیں تیسرا گھر ہماری strength کا گھر ہے ہماری body کی جتنی بھی ہمت ہے ہماری طاقت ہے چاہے وہ طاقت ہمارے context کی وجہ سے ہے چاہے وہ طاقت ہماری physical strength ہے وہ سب third house سے دیکھی جائے گی third house جو ہے یہ محنت کا گھر ہے یہ ہم سے محنت کرواتا ہے third house جو ہے وہ ہر طرح کی محنت چاہے وہ mental محنت ہو چاہے وہ physical محنت ہو third house سے دیکھی جاتی ہے third house جو ہے یہ مجبوری کے خرچے بھی ہیں تو جتنے بھی ہماری مجبوری کے خرچے ہوتے ہیں وہ third house سے دیکھے جاتے ہیں مجبوری کے خرچوں کی definition کیا ہے کہ جیسے آپ نے گھر کا راشن لانا ہے بجلی کے بل ہیں انٹرنیٹ کا بل ہے موبائل کا بل ہے یا آپ کے جو دودھ کا بل ہے سکولوں کی فیسے ہیں آپ کے پیٹرول کے ویجز ہیں یا آپ کے آنے جانے کے جو خرچے ہیں یا آپ کے جو کپڑوں کے خرچے ہیں یعنی ایسے خرچے جن کے بینا آپ کی life possible نہیں ہے وہ سب خرچے بھی third house سے دیکھے جاتے ہیں تو یہ سب چیزیں جو ہیں third house سے دیکھی جاتی ہیں اب third house کے جو rules ہیں یہ کام کیسے کرتے ہیں ان کے بارے میں سمجھتے ہیں پانچ میں third house میں جو بھی planets ہوتے ہیں third house جو ہے وہ 11th کو اور 9th house کو دیکھتا ہے third house house 9th اور 11th house کو دیکھتا ہے third house میں جو planets ہوں گے وہ بھی اپنا اثر 9th house پہ ڈالیں گے اور 11th house کے گرہوں میں بھی اپنا اثر ڈالا جائے گا means کہ third house کی activation محنت کرنے سے ہی کیونکہ third house محنت کا ہے تو محنت محنت کرنے سے ہی آپ کا بھاگیا بنے گا i repeat محنت کرنے سے آپ کا بھاگیا بنے گا اور محنت کرنے سے ہی آپ profits کمائیں گے کیونکہ لال کتاب جینا بھی ذکھاتی ہے اب third house جو ہے وہ آپ کا بھاگیا بنانے میں practically کیسے help کر سکتا ہے کہ third house نے جب 9th کو دیکھا اور 11th کو دیکھا تو third house جیسے کی siblings کا ہے تو اگر آپ کا third house اچھا ہے یا خالی بھی ہے تو کسی بھائی بہن کے جنم لے لینے کے بعد آپ کا third house active ہونا ہی ہونا ہے اور اس کے بعد آپ کے بزرگوں کا بھاگیا بھی چمکے گا اور ان کے profits بھی چمکیں گے تو ایسا کا کبھی نہیں ہے اس بات کو ہمیشہ اپنے مند سے نکال دیجئے گا کی اگر آپ کی کنڈلی میں آپ کا کوئی house کنڈلی کا کوئی کھانا اگر کھالی ہے تو اس کھانے کے result آپ کو نہیں ملیں گے آپ کی کنڈلی کا کھالی کھانا دیکھ کر بھی آپ کے بارے میں prediction کری جا سکتی ہے اس لیے ان باتوں کا ہمیشہ دھیان رکھیے گا کبھی بھی کوئی کھانا کھالی ہے تو ایسا نہیں ہے آپ دیکھیں اگر آپ کی کنڈلی میں third house کھالی ہے اگر آپ کا کھالی ہے تو کیا ہوگا کیا آپ کا کوئی بھائی نہیں ہے بھائی بہنوں کا کھانا third house ہے نا تو اگر آپ کا کوئی بھائی ہے یا بہن ہے یا آپ نے کوئی بھائی بنا رکھا ہے یا آپ نے اگر کوئی بہن بنا رکھی ہے تو بھی آپ کو third house کے results جو ہیں وہ ضرور ملیں گے اس لیے اس بات کے وہم سے دور ہو جائیے کہ اگر کوئی کھانا کھالی ہے تو اس کا result نہیں آئے گا اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ third house میں بیٹھے ہوئے planet کی کو دیکھنا کیسے ہے تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں third house کے planet کو دیکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو مارز دیکھنا پڑے گا کی مارز کنڈلی میں کیسا ہے اگر مارز اچھا ہے تو third house کے planet کی تاثیر اچھی ہے تاثیر means basic nature اس کے بعد second step میں آپ کو third house میں jupiter دیکھنا پڑے گا کی اگر آپ کی کنڈلی میں jupiter اچھی اوستہ میں ہے jupiter کی roots اچھی ہیں تو اس third house کے planet کا اثر بھی اچھا آئے گا اور third house کا planet overall آپ کو result کیسا دے گا اس کے لیے آپ کو کنڈلی میں مرکری بھی دیکھنا پڑے گا کیونکہ تاثیر منگل کی ہے اثر اثر گرو جیسا ہے اور فیصلہ budh سے ہوگا یعنی overall اگر آپ کی کنڈلی میں budh اچھی اوستہ میں بیٹھا ہوا ہے strong اوستہ میں بیٹھا ہوا ہے تو third house میں placed planets کے results آپ کو بہت strong ملیں گے اور شب ملیں گے اگر ان تینوں میں سے کوئی planet خراب ہے تو third house کے planet کے results میں کمی آئے گی اور اس میں problems بھی ہو سکتی ہیں تو یہ ہے طریقہ third house کے planet کو دیکھنے کا اب third house کا جو planet ہے اس کا result دیکھنے کے لیے third کا connection 12 سے بھی بنتا ہے اس کے لیے ایک شلوک ہے third house کے rules میں کہ third house میں انہوں نے لکھا ہے تین کانے پگ 12 اندہ اس کے اثر کھانا آٹ کرتا ہو تین کانے تین کانے پگ 12 اندہ اس کے اب اس کا meaning کیا ہے اس کے meaning کو اگر میں آپ کو سمجھا ہوں تو ایک چیز کو دھیان میں رکھئے گا یہ یہاں پر میں لکھ کے بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ third house میں single planet ہو اور اس کے ساتھ ساتھ third house میں single planet اور twelfth house میں جتنے مرضی planets ہو تو یہ دونوں planets ایک دوسرے کو help کریں ہی کریں گے اس بات کو دھیان میں رکھئے اب دوسرا step کہ third house میں ایک سے زیادہ پلانٹ ہوں گے یعنی اگر ایک سے زیادہ پلانٹ چاہے دو ہیں تین ہیں چار ہیں چار ہیں اور بارویں جتنے مرضی planets ہیں چاہے ایک ہے چاہے دو ہیں چاہے چار ہیں جتنے مرضی ہیں تو ایسے case میں کیا ہوگا کہ third اور twelfth کے planets آپس میں دوستی اور دشمنی کے rules جو ہیں وہ قائم رہیں گے اگر ایک سے زیادہ بارہ میں جتنے مرضی ہیں تو دوستی دشمنی کے اصولوں کے اثر کریں گے اور یہ ہندرڈ پرسنٹ اپلیکیبل ہوگا اب اس کے بعد چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ بہت ہی ضروری ہے کہ third house میں اگر کوئی بھی planet بیٹھا ہوا ہے اس کو میں example کے ساتھ explain کرنا چاہوں گا مان لیتے ہیں کہ third house میں جسے third house میں نیچ کا consider کیا جاتا ہے ہے میں اس کو تھوڑا سا یہاں پہ change کرتا ہوں کہ third house میں اگر مان لیتے ہیں کہ جو 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 کی جو جو بھی planet third house میں بیٹھا ہوا ہوگا مان لیتے ہیں اس کے مان لیتے ہیں مان لیتے ہیں اگر مان لیتے ہیں مان لیتے ہیں مان لیتے ہیں سٹیق فلادیش اور سٹیق اپائیوں سے ہی اپنی زندگی کو اچھا کریے بہت بہت شکریہ ویڈیو سننے کے لیے دھنیواد مان لیتے ہیں